موسیقی اسلام علیکم بیارے بچوں ویلکم کی برہن ممبئی مہانگر پالی کاشکشن و بھاگ ایم سی جی ایم ورچول کلاس روم میں آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سکولز ہمارے فی الوقت بند ہیں لیکن تعلیم کا سلسلہ رکا نہیں ہے تھمہ نہیں ہے اور جو ہے ہم آپ کے سامنے روز بر روز جو ہے نئے نئے لیکچرز کے ساتھ جو ہے حاضر ہوتے ہیں تو ویسے ہی آج کا ہمارا ایک نئے انڈرسٹنگ سیشن لے کر ہم آئے ہیں آپ کے ساتھ اور میں ہوں آپ کی مولمہ شیخ زرین صباح تو چلیئے شروعات کرتے ہیں ہمارے آج کے سیشن کی اسلام علیکم پیارے بچوں ویلکام چوزرین صباح ورچو سیوڈیو ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے اور مجھے امید ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا ہوگا اور اگر نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے تو چلیئے دیکھتے ہیں ہمارا آج کا ویڈیو آج ہم دیکھ رہے ہیں پری اپر پرائیمری سکولرشپ کے لیے سٹینڈرڈ فیپت جماعت پنجم مضمون ہے ذہنی آزمائش جو کہ آپ کا پرچہ نمبر دو ہے اور میں ہوں آپ کی مولمہ زرین صباح ویسے تو سکول اب آپ کے کھل چکے ہیں لیکن آپ کا یہ تعلیم کا آن لائن سلسلہ ایسی طرح جاری و ساری رہے اس لئے ہم ہر روز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا سب یونٹ 3.4 ٹھیک ہے یونٹ نمبر 3 کا سب یونٹ ہے 3.4 اس کے پہلے 3.1 3.2 اور 3.3 ہماری یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں 3.4 جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے غلط رکن پہچانی ہے یعنی جو ایک غلط ہوگا رکن وہ آپ کو پہچاننا ہے اور اس کی نشاندہ ہی کرنی ہے ٹھیک ہے 3.4 غلط رکن پہچانی ہے ہم کیا دیکھیں گے اس میں اس میں آداد کی ترتیب پہچاننا اس قسم کے سوالوں کی طرح سوال میں مقصود ترتیب میں آنے والے آداد کا گروہ دیا جاتا ہے اس سوال میں ایک رکن مختلف ہوتا ہے اس رکن کا پہچاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے آداد میں بڑھنے یا اضافہ ہونے کا مرحلہ مفرد آداد مقب آداد کی ترتیب اسی طرح جمع تفریق زرب تقسیم جیسے ریاضیاتی آمال کا تعلق سوالیہ سلسلے میں ہوتا ہے اور اسے پہچان کر غلط رکن پہچاننا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک سے پندرہ کے لیے ہدایات کے مندر جزیل ادادی سلسلے میں آپ کو غلط رکن پہچاننا ہے ٹھیک ہے سوال دیکھتے ہیں پہلا ایک چار نو پندرہ پچیس چھتیس اور انچاس ٹھیک ہے اب اس کے لیے آپشنز دیئے ہوئے ہیں آپشنز ہیں نو چھتیس پچیس اور پندرہ ٹھیک ہے تو ترتیب میں آنے والے جو نمبرز ہیں وہ مربع آداد ہیں لیکن پندرہ جو ہے وہ مربع آداد نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے دیکھئے ایک تو ہے یہ ایک کا مربع ہے ٹھیک ہے اور چار یہ کس کا مربع ہے دو کا نو جو ہے تین کا پندرہ کسی کا نہیں ہے پانچ ہے پچیس کا چھتیس چھے کا مربع ہے اور انچاس جو ہے وہ سات کا مربع ہے یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا سیکونس کے حساب سے ایک دو تین تو یہاں پہ اگر چار ہوتا تو یہ کس کا مربع اس کا مربع کیا ہوتا چار کا مربع سولہ ہونا چاہیا تھا تو یہ پندرہ جو ہے یہ گلت رکن ہے عدادی سلسلے کا تو پندرہ جو ہے ہمارا صحیح جواب ہوگا پندرہ کہاں دیا ہوا ہے پندرہ دیا ہے option number 4 میں ٹھیک ہے تو option number 4 مدبادل number 4 اگلا سوال 64, 59 54, 50, 44 اور اس کے بعد دیا ہے 39 ٹھیک ہے تو پہلا option ہے ہمارا 39 پھر 50 پھر 54 پھر اس کے بعد ہے 44 اب اگر ہم یہاں پر گوھر کرتے ہیں تو 39 سے 44 کے بیچ میں 5 کا ڈیفرنس ہے 44 سے 49 کے بیچ میں 5 کا ڈیفرنس ہے اور یہاں پر 54 سے 59 کے بیچ میں 5 کا ڈیفرنس ہے اور 64 سے 59 کے بیچ میں 5 کا ڈیفرنس ہے تو جو سوال یہاں پر ہمیں دیا ہوا ہے وہ یہاں دیا ہے 50 تو 50 جو ہے یہ گلت رکن ہے کیونکہ جو ہم سیکوینس کے حساب سے جا رہے ہیں تو سیکوینس کے حساب سے یہاں پر 49 ہونا چاہیے تھا تو 50 جو ہے یہ گلت رکن ہے 50 کہاں دیا ہے 50 option نمبر دو میں دیا ہے تو مدبادل نمبر دو جو ہے وہ ہمارا صحیح جواب ہے ٹھیک ہے چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں 15 بٹے 18 13 17 11 16 8 15 اور 7 14 اب اس میں صحیح جو ہے ہمیں ایک گلت رکن جو ہے سوری ہمیں پہچاننا ہے دی ہوئی کسروں کہ سلسلے میں شمار کنیندہ میں دو کا اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اور نصب نوہ میں بتدریج ایک کا اضافہ ہو رہا ہے 14 15 16 17 18 ہے نا اور یہاں پر کتنا ہو رہا ہے دو کا اضافہ ساتھ کے بعد یہ ایک 8 ہو گیا لیکن 8 سے 11 کے بچ میں 2 کا اضافہ ہو رہا ہے plus 2 ٹھیک ہے اور یہاں 11 سے 13 plus 2 plus 2 صرف یہاں پر ہم دیکھیں گے تو plus 1 ہے 7 سے 8 کے درمیان میں جو کہ غلط ہے تو 8 بٹے 15 جو ہے یہ غلط ہے وہاں پر 9 بٹے 15 اگر ہوتا تو وہ صحیح ہوتا تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا صحیح جواب کیا ہوگا غلط رکن کیا ہے اس میں سے 8 بٹے 15 ہے تو مدبادل 1 جو ہے وہ ہمارا صحیح جواب ہے اگلا سوال 401 512 623 735 845 اور 956 اگر ہم ان عداد پر گوھر کریں تو اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو جب تو جواب آتا ہے 111 ٹھیک ہے اس میں سے آپ یہ نفی کریں گے تو جواب آئے گا 111 اب آپ 623 میں سے 512 نفی کیجئے تو جواب 111 آئے گا لیکن آپ 735 میں سے 623 نفی کرتے ہیں تو جواب 111 نہیں آتا ہے 112 جواب آتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر یہاں پر 735 کی بجائے 734 ہوتا تو difference 111 کا ہی ہوتا پھر اگر 734 اور 845 میں difference دیکھیں تو یہ 111 کا difference ہے 845 سے 956 کے بیچ میں 111 کا difference ہے ٹھیک ہے تو مسلسل کیا اضافہ ہو رہا ہے 111 کا اضافہ ہو رہا ہے لیکن ایک نمبر جو ہے وہاں غلط ہے اور وہ ہے 735 اگر 735 کی جگہ 734 ہوتا تو وہ sequence برقرار رہتا ہے تو غلط نمبر کیا ہے یہاں 735 735 دیا ہوا ہے option number 4 میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا صحیح جواب ہے صحیح جواب ہوگا مدبادل number 4 اگلا سوال ایک دو چار سات دس سولہ اور بائیس تو اب اس میں ہمیں جو ہے ڈھونڈنا ہے کہ کیا ہے غلط رکن option ہے سات دس بائیس اور چار ٹھیک ہے آداد میں مرحلہ وار اضافہ ہو رہا ہے اگر آپ دیکھو گے تو ایک اور پلس 4 کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 11 لیکن یہاں پہ دیا ہوا ہے 10 ہے نا اور اس وجہ سے آگے کی بھی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اگر یہاں 10 میں 11 ہوتا تو 11 میں 5 ملاتے تو 16 sequence برقرار رہتا تھا لیکن چونکہ یہاں 10 دیا ہوا ہے اس لئے ہمارا sequence جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے درمیان میں تو گلت رکن کیا ہے ہمارا 10 ہے اس کی بجائے یہاں 11 ہونا چاہیے تھا تو صحیح جواب ہے option number 10 ٹھیک ہے مدوادل number 2 10 یہ ہمارا صحیح جواب اگلا سوال 2 5 10 18 26 37 option دیئے 10 26 ترتیب وار مربع آداد میں ایک ملانے سے آنے والے عدد کی ترتیب دی ہوئی ہے جیسے 1 کا مربع جمع 1 2 2 کا مربع جمع 5 کیونکہ 2 کا مربع ہوتا ہے 4 ہے 3 کا مربع ہوتا ہے 9 جمع 1 10 4 کا مربع ہوتا 16 جمع 1 17 تو یہاں پر مربع ہوتا ہے 25 جمع 26 6 کا مربع 36 36 جمع 37 تو یہاں پر 18 جو ہے یہ رکن گلت ہے باقی سب رکن جو ہے وہ صحیح ہے 18 کی وجہ کیا ہونا چاہی تھا 17 ہونا چاہی تھا تو صحیح جواب ہے option number 4 option number 4 جو ہے یہ ہمارا correct answer ہے 18 اگلا سوال لیکھتے ہیں 45 16 74 90 105 اور 120 ٹھیک ہے اور اب ہمیں options دیئے ہوئے ہیں 90 74 105 اور 60 ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو غلط رکن ہمیں پہچان ہے تو یہ جتنے بھی عادات دیئے ہوئے ہیں یہ 15 کے اضافے والے عادات کا سلسلہ ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے کہ 15 کا پہاڑا ہے ٹھیک ہے 15 تیا 45 ہوتے ہیں 15 چوک ساٹ ہوتے ہیں 15 پنج 75 ہوتے ہیں لیکن یہاں پر کیا دیا ہے 74 جو کہ غلط ہے پھر اس کے بعد 15 90 15 75 اور 15 8 120 ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے تو غلط رکن کیا ہے غلط ہے یہاں پر 74 74 جو ہے وہ کیا ہے wrong ہے غلط رکن ہے 74 کہاں دیا ہوا ہے 74 دیا ہے option number 2 میں 74 کی بجائے کیا ہونا چاہیے تھا یہاں پر 75 اگر 75 ہوتا تو یہ کیا ہوتا صحیح جواب ہوتا تو متوادل number 2 جو ہے وہ ہمارا صحیح جواب ہے اگلا سوال 2 22 32 62 102 اور 152 ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم کو ڈھونڈ نا ہے کہ غلط رکن کون سا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو آداد جو ہے وہ 10 کے گناہ میں بتدریج ان میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے 2 اور 22 کے بیچ میں تو زیادہ ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے 20 کا ڈیفرنس ہے یہاں پر 12 ہونے چاہیے تھا تو یہاں پر 20 کا ڈیفرنس ہے 2 اور 22 کے بیچ میں اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو 22 اور 32 کے بیچ میں 10 کا ڈیفرنس ہے لیکن اس کے بعد سے جب ہم دیکھتے 10 صحیح جواب ہے ٹھیک ہے چلی اب دیکھتے ہیں اگلا سوال وہ 24 دیا دیا 84 دیا دیا ہے option number 2 میں تو متبادل number 2 ہمارا صحیح جواب ہوگا option ہے 76, 79, 68 اور 61 ٹھیک ہے یہاں پہلے عدد میں 6 تفریق کر کے دوسرا عدد حاصل ہوتا ہے اور دوسرے عدد سے 3 کم کر کے دیگر عدد حاصل ہوتے ہیں تو اس طرح سے ترتیب کیا ہے ترتیب ہے کہ پہلے 6 تفریق پھر 3 تفریق, پھر 6 تفریق پھر 3 تفریق یعنی 85-6 اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں بلتا ہے 79 79-3 کرتے ہیں تو ملتا ہے 76 76-6 کرتے ہیں تو ملتا ہے 70 70-3 کرتے ہیں تو ملتا ہے 67 اور 67-6 کرتے ہیں تو ملتا ہے 61 ہمارے سیکوینس میں یہاں پر 67 آ رہا ہے جبکہ سوال میں دیا ہے 68 اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 68 ہے وہ اس گروہ سے تعلق نہیں رکھتا 68 جو ہے وہ گلت رکن ہے گلت رکن کہاں دیا ہے یہ دیا ہے ہمیں option number 3 میں اس کا number مطلب ہے کہ option number 3 ہمارا اس گروہ سے متعلق نہیں ہے اور یہ ہمارا صحیح جواب ہے متبادل number 3 ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کچھ مشکی سوالات یہ مشکی سوالات آپ کو میں حل نہیں کرواؤں گی آپ کو از خود حل کرنے ہیں اور اس کا جواب آپ کو ہمیں comment section میں بتانا ہے ہدایات کیا ہے سوال number 1 سلے کے سوال number 15 کے لیے کہ زیل میں دیئے ہوئے ادادی سلسلے میں آپ کو گلت رکن پہچاننا ہے 70 60 80 40 30 اور 20 ٹھیک ہے تو گلت رکن ہمیں پہچاننا ہے جیسے ہم اس سے پہلے سوالات حل کر چکے ہیں options دیئے ہوئے ہیں اس کے 60 80 40 اور 30 سوال number 2 9 13 17 20 25 اور 29 options ہیں ہمارے 20 17 29 اور 13 اس کے بعد سوال number 3 سوال number 4 اور سوال number 5 سوال number 6 آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سوال تو یہ سوالات آپ down کر لیجئے اور آپ کو یہ سوالات جو ہے اس خود حل کرنے ہیں اور ہمیں بتانے ہیں سوال number 7 سوال number 8 اور سوال number 9 سوال number 10 سوال 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 number 11 سوال number 12 اور سوال number 13 میرا آپ کو جو ہے یہ تمام سوال نو down کرنے ہیں اور اپنی رف بک میں اس سے حل کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے صحیح جوابات ہمیں کمنٹ کر کے بتانے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی امیدہ جو کچھ بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر کوئی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ ہمیں اس کے متعلق کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے ٹھیک ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے تاکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں آپ کو پڑھانے کے لئے تو ہماری یہ محنت زائے نہ ہو بلکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس کا فائدہ اٹھا سکیں اب آپ لوگ اس سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آپ پڑھایا گیا وہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی آویلیبل ہے آپ اسے دو بارہ سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنی ٹیکس بک رکھ موسیقی